بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ ہماری گفتوب کا عنوان ہے دنیا بھر میں خواتین کا استحصال اور خصوصاً پاکستان میں شیع خواتین کے خلاف ایک سازش تاریخ پر نگاہ ڈالیں چاہے زمانے ماضی بعید میں یا ماضی قریب میں اور چاہے حال میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی دین کے نام پر تو کبھی سیاست کے نام پر تو کبھی غلبے کے نام پر خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے اور کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے بھی خواتین کی عزت اور عبروں کو پامال کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حرس کیا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں عزت اور عبروں کو ان کے خطرے میں ڈالا جاتا ہے اور ہم سب کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی دین اور مذہب یا حتی کوئی خاتون اگر دین اور مذہب نہ بھی رکھتی ہو تو بھی اس کی عزت اور عبروں کو نہ خطرے میں ڈالا جائے اور نہ خطرے میں ڈالنے دیا جائے ان موضوعات کو اتفاق سے کتبیں تاریخ میں بھی ڈسکس کیا گیا اور ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو خواتین کو کبھی ڈرائے جاتا ہے عزت عبروں کے نام پر تو کبھی ان کے رشتداروں کو ڈرائے جاتا ہے اور جب جنگ مردوں سے ہوتی ہے تو خواتین کے ذریعے سے مردوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر عام معاشرے میں بھی ہم دیکھیں کہ جو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ مرد بھی بعض دفعہ جب لڑتے ہیں یا جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی ماں بہن کی شان میں جسارت کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے یہ شاید اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک غلبہ پا سکیں یا سامنے والے کو نیچہ دکھا سکیں آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے تاریخ اور معاشرہ جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مبارک علی اس کا ایک ٹاپک ہے فیرس میں کہ جو آپ کے سامنے ہے فرقہ واریت اور عورتیں اب یہاں پر توجہ دلاتے ہیں آئے دن اخباروں میں ہم جب بھی فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے نتیجے میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہونے والوں میں عورتیں نظر آتی ہیں اس لیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ عورتیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور فسادات سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس سوال کا جواب بھوننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معاشرہ میں عورتوں کی سماجی حیثیت کا جائزہ لینا ہوگا اب یہی ٹاپک تفصیل سے اس صفحے پہ ہے کہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر تیس ہے تو یہاں پر یہ ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیدارانہ معاشرے میں عورت کو ہر قسم کے ذریعوں سے دبا کر اطاعت گزار اور حقیر بنا کر رکھا جاتا ہے تو دوسری طرف عورت مرد کی ملکیت ہوتی ہے اور ملکیت کی وجہ سے وہ اس کی ذاتی شائع بن جاتی ہے جس طرح ملکیت کسی فرد کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے اسی طرح عورت مرد کی ذات میں زم ہو جاتی ہے اسی لیے اگر کوئی اس ملکیت پہ ہاتھ ڈالتا ہے اسے چھڑتا ہے یا اس میں خرابی پیدا کرتا ہے تو مالک اس کی حفاظت کے لیے سینہ سے پر ہو جاتا ہے اور وہ اس کی عزت وقار اور غیرت ہوتی ہے یہاں پر انہوں نے توجہ دلائی کہ عموماً معاشرے میں خواتین کی کیا حیثیت ہے اس صورتحال میں جب کسی معاشرے میں فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں تو مولا مخالف فرقے اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مخالف فرقے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے تاکہ وہ کمزور ہو کر مضاہمت سے باز آئے اس لیے ان فسادات میں ملکیت کو تباہ اور برباد کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اس کی مثال نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہونے والے انڈو نیشیا کے فسادات ہیں جنہیں چینی باشندوں کی عملاق کو آگ لگائی اور اسے تباہ اور برباد کیا گیا تاکہ وہ معاشی طور پر کمزور ہوں اب یہاں پر انڈو نیشیا کے فساد کے بارے میں تفصیل ہے اس ساتھ میں جو افسوسنا کیفیت ہے انڈو نیشیا کے فسادات میں ہزاروں چینی خواتین کی عصمت دری کی گئی تاکہ چینی نسل کے لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو اس کی ایک اور مثال بوزنیا میں ہونے والے فرقہ وارانہ جنگ کی تھی جس میں سربیوں نے بوزنیا کی مسلمان عورتوں کو ریپ کیا اور انہیں اس وقت قید میں رکھا جب تک وہ حاملہ نہیں ہو گئی اب پیج نمبر 32 میں موضوع ہے کہ برے سغیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہولناک فسادات 1947 میں ہوئے جب دونوں فرقوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا ملکیتیں لوٹیں اور خصوصیت سے عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا بعض صورتوں میں انہیں قتل بھی کر دیا گیا اور بعض حالات میں بطور اداشتہ اپنے گھروں میں رکھا گیا علمیہ یہ ہے کہ ان فسادات میں ان عورتوں پر جو کچھ بیٹی اس کی بہت کم تاریخ محفوظ ہے اب یہ تو جو کچھ ہوا 47 میں کہ جو مسلمانوں نے اس خطے میں یعنی پاکستان میں کیا ہندو اور سخ خواتین کے ساتھ اور سکھوں نے اور ہندووں نے کیا وہاں سے آنے والی مسلمان خواتین کے ساتھ اور اسی طریقے سے مردوں کو قتل کیا کہ جو بلا شک یہ تینوں ادیان اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک ننگ ہے اور ذلت کا سبب ہے خصوصاً مسلمانوں کے لیے کیونکہ انہیں اشرف الانبیاء کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیئے تھا اور اس سے زیادہ اخصوص کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان ڈیوائیڈ ہوا ایس پاکستان اور ویس پاکستان تو یہاں والوں نے وہاں کی خواتین کے ساتھ وہاں والوں نے یہاں کی خواتین کے ساتھ بالاخر بعض دگہ خبریں آئیں ہیں زیادتی کی جو قطعاً ایک شرمناک موضوع ہے اب پیج نمبر 33 میں ایک موضوع آتا ہے اس کے علاوہ فسادات کے بعد ریپ کی ہوئی عورتیں جن نفسیاتی عذیت سے گزرتی ہیں اس کا اندازہ لگانا ہی تکلیف دے ہے ایک طرف وہ خود اپنی نظروں میں زلیل ہو جاتی ہیں دوسری طرف معاشرے میں ان کے لیے کوئی احترام باقی نہیں رہتا اور وہ اسے کسی ہمدردی کے قابل نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان کے لیے زندہ عبرت ہوتی ہیں جو باعث شرم اور زلط ہوتی ہیں ان حالات میں عورتوں کے لیے خودکشی کرنا ذہنی توازن کھو بیٹھنا اور ایک بے معنی زندگی بسر کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے یہ وہ قسمت ہے کہ جو عورتیں مرد کی بالا دستی برقرار رکھنے کے لیے ادا کرتی ہیں اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو اس کو ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھنا یا اس کو کم تر سمجھنا بلا شک گناہ ہے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ مزید محبت اور مزید ہمدردی کی مستحق ہیں نہ یہ کہ ان پر کسی قسم کا بھی احتراز ہو یا ان کی توہین ہو اب آپ کے سامنے کتاب ہے پاکستان میں شیعہ نسل کشی افسانہ یا حقیقت آمیر حسینی صاحب نے اس کی تدوین کی ہے اور یہاں پر ایک خاص باب ہے باب نمبر چہارم پاکستان میں مذہبی بنیاد پہ ہونے والی دہشتگردی کی متاثرہ خواتین کے تجربات تو پیج نمبر ایک سو انیس میں یہ موضوع ہے مذہبی بنیادوں پہ ہونے والا وائلنس پاکستان میں بڑھتا ہی جاتا ہے خاص طور پر کچھ مذہبی گروہوں جیسے شیعہ سنی بریلوی یا صوفی یا احمدی یا کرسچن ایسے تشدد کے خاص ٹارگیٹ ہیں تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ پاکستان میں بھی یہ مختلف مقاتب کے ساتھ ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ایک کتاب ہے کہ جو تدوین کی گئی ہے ایک ڈسکشن کے بعد یہ ڈسکشن رکھا تھا پاک انسٹیٹیوٹ فور پیس اسٹیڈیز نے اور کتاب آپ کے سامنے ہے مسئلہ تکفیر و خروج تو دوسری مجلس سے مذاکرہ بائیس نومبر دو ہزار گیارہ کو ہوئی اور اس میں شورکہ میں مولانا زہد الراشدی پرنسپل الشریعہ اکیڈمی گجرانوالا کے جن کے بارے میں اور جن کے نفاق کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کر دیا ہے اور نمبر آٹھ پر ہیں مولانا طاہر اشرفی چیئرمن علماء بورڈ پاکستان مولانا طاہر اشرفی نے جب اپنی گفتگو فرمائی تو وہ فرماتے ہیں جنرل پرویز مشرف ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے بڑی محبت رکھتے تھے اور جنرل مہین الدین حیدر اور جنرل پرویز مشرف دونوں ان مفتی صاحب کے پاس بڑی عقیدت اور احترام سے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑے عالی مفتی ہیں جب پرویز مشرف پر حملہ ہوا اور لوگ گرفتار ہوئے تو ایک جوان نے بتایا کہ میں نے اس حملے کا فتوہ انہی مفتی صاحب سے لیا تھا اور انہوں نے نہ صرف فتوہ دیا بلکہ پچاس ہزار روپے بھی دیئے اور یہ بھی کہا کہ اگر اس کو مارتے ہوئے دو چار سو بندے مر بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں یہ ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا کہ تاہر اشرفی صاحب نے زیادہ توجہ دلائی کہ اس وقت وہ افراد جن کو ہم معاشرے میں آئیڈیل سمجھتے ہیں مفتی سمجھتے ہیں ان میں سے ایک تعداد اس قسم کے منافقین کی بھی ہے لیکن یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہیں جو اصل موضوع ہے ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے اب یہ کہتے ہیں ہمارے جو لشکر جھنگوی کے لوگ تھے جب میں ایڈوائزر تھا تو میں ان سے جیلوں میں جا کر ملا ہوں انہوں نے مجھے فتوے دکھائے کہ جناب شیعہ اور قائدیانیوں کی جو عورتیں ہیں یہ باندیاں ہیں اور ان کا مال مال غنیمت ہے اور یہ واجب القتل ہیں ہم نے تو ان فتووں کی بنیاد پر ایسا کیا ہے جب میں نے انہیں اسی دارالفتہ کا فتوہ دکھایا کہ دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں نہ ہماری دنیا رہی نہ آخرت رہی تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جا کیسے رہی ہیں بعد میں انہوں نے موضوع ڈسکس کیا کہ جو ہمارے موضوع سو ریلیجن نہیں ہم نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کسی کو امریکہ نے پیسے دیئے ہوں اور اس نے آ کر کسی امام بارگاہ میں دھماکہ کیا ہو یا کسی مزد میں لوگوں کو قتل کیا ہو یہاں ہم نے خود ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا سبب یہی سوچ ہے یعنی یہی تکفیریت ہے انگلیش میں لکھا گیا ہے ایڈیبیٹ آن تکفیر این خروج اور جو پہلا موضوع ہے وہ پیج نمبر ایک سو ایک میں ہے اور ساتھ ہی ایک سو دو میں اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں ایک سپاہ صحابہ کا جوان کہ جو بعد میں اہل حدیث ہو گیا اور وہ سپاہ صحابہ کو کافر بھی کہہ رہا ہے ان کی مضمت بھی کر رہا ہے ان کو منکر قرآن اور حدیث بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ میں ایک ان کا جرم بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ شیعوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں خواتین کی آبرو کو پامال کرنے کے لئے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم گفتو کرتے ہیں میرے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائی کل کھونکے سن لو آج دینہ چھوٹیاں دیت کسابانیاں کرنا سن کے قرآن حدیث نے منکرانیاں کرنا سن کے میں اہلی حدیث ہو رہا ہوں الحمدللہ ساری زندگیانہ نے قربانی حدیثیاں نے حدیث ہو رہا ہے میرے بھائیو سن لو یہ قرآن جو بھی منکر حدیث جو بھی منکر اے سپاہ صحابہ نے قربانی حدیث نے اے اپنے اپنے سپاہ صحابہ دے کار کن کہنا نے اے کافر نے اے شیعہ دے کار اپنے بیس مسلمان پاہیے دے کار اسٹا لٹ دینے میرے نا جا جا کے اسٹا لٹ دینے اے ڈاکو بسا لٹن آلے بسا لٹن والے کچھال بسا لٹن آلے اسٹا دے ڈاکو کافر اب یہ ذمہ داری ہے صدر پاکستان وزیر آزم کی اور دیگر وزراء کی آرمی والوں کی اور اسی طرح سے مختلف ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ نیشنل ہوں یا پروینشل ہوں اور خصوصا خواتین کی تنظیمیں اور خواتین طاہر شرفی صاحب سے پوچھیں کہ کن اداروں کے یہ فتوے تھے گورنمنٹ اس کو سیریس لے اور ساتھ ہی سپہ صحابہ کے اس سابق فرد کو جو اب اہل حدیث میں سے ہیں ان کو ڈھونڈا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کن افراد نے یہ باتیں کی تھی اور کون وہ لوگ تھے اور اب وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں اسی طریقے سے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے عدالت تک اس موضوع کو لے جانا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ٹی وی اینکر ہیں اور خصوصا خواتین کسی بھی معاشرے میں جب خواتین کے ساتھ کچھ ہو تو انہیں ہمیں پورا پورا سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک لفظ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عزت لڑ گئی خواتین کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو ان کی عزت نہیں لٹتی ہے عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو ظلم کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے یعنی اگر کوئی کام کسی مرد کے ساتھ ہو جائے تو کہ یہ کہا جائے گا کہ اب ہمارے پاس کوئی عزت نہیں رہی یہ تاثر بھی خواتین کے لئے غلط ہے یہ کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن زیادتی ہونے سے پہلے اور زیادتی ہونے کے بعد اس خاتون میں نہ خدا کے نزدیک اور نہ ہمارے نزدیک کسی قسم کا بھی کوئی فرق ذہن میں نہیں لانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اب پہلے سے زیادہ ساتھ دینا چاہیے اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس دہشتگردی کے پیچھے جو سب سے زیادہ دماغ چل رہا ہے وہ دیوبندی علماء کا چل رہا ہے اور دنیا میں اکثر دہشتگرد تنظیمیں دیوبندیوں کی ہیں چاہے وہ سپیہ صحابہ ہو چاہے وہ لشکر جھنگوی ہو اب ہم کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان میں خواتین کا استحصال اور خصوصا شیعہ خواتین کے خلاف یہ جو سازش اس وقت چل رہی ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ اس کا ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے اور یہ جان لینا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے خواتین پر ہمیشہ ظلم کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں اگر کوئی شخص جس نے ہمارے ہزار افراد قتل کیوں ہوں یا خصوصا مازاللہ خواتین کی آبرو کو پامال کیا ہو اگر اس کی بہن یا بیٹی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے انتقام کا نشانہ نہ بنائیں کیونکہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں بلکہ ہم اسے وہ احترام دیں کہ جو احترام کسی بھی بہن یا کسی بھی بیٹی یا ماں کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ہم ان لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں جو خواتین کو دھمکیاں دیتے تھے ہم ان لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں جنہوں نے رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا ہمارا جواب اہلِ بیت کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے لہٰذا اگر سپیہ صحابہ کے یہ تمام سربراہان کے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افراد کو قتل کیا اگر ان کا کوئی بچہ ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتے اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں کھلانا بھی ہوگا پلانا بھی ہوگا سلانا بھی ہوگا اور اسے اپنے بچے کی طرح سے محبت دینی ہوگی چاہے اس کے باپ نے ہم آذرے ہزاروں افراد کو قتل کیوں نہ کی ہو اسی طریقے سے اگر ان کی خواتین ہمارے پاس ہوں یا کہیں مل جائیں یا پتا چل جائے یا کبھی وہ محتاج ہوں تو ان کے پروبلم کو سولف کریں ان کا خیال کریں اور یہ جان لیں کہ ان کی عزت و عبرو بلکل ہمارے گھر کی خواتین اور ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت و عبرو کی طرح سے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ اسلام میں یہ سب کچھ نہیں ہے گو کہ اسلام جو رسول اور آلِ رسول کے خلاف بنایا گیا تھا وہ الگ ہے اور اسلام میں واقعی محمدی علیوی الگ ہے اب آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر سیونٹی نائن ایٹی اور ایٹی ون ہے جس میں ایٹی ون کو آپ کے سامنے خصوصاً فوکس کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس طرح سے اسلام بدل گیا تھا تو یہاں پر موضوع ہے کہ خالد بن ولید نے صحابی رسول جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ کی عبرو کو اسی رات پامال کیا اب جب یہ مدینہ واپس آئے تو یہاں کی حکایت ہے عمر رضی اللہ انہوں کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ سے اس کی شکایت کی اور پہہم اسرار سے کہا کہ دیکھئے دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا یعنی حضرت مالک بن نویرہ کو اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا عربی میں جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وَنَزَوْتَ اِمْرَآتَهُ یعنی تو بیوی پر کود پڑا یا چڑھ گیا خالد اس موئم سے پلٹ کر مدینہ آئے مسجد نببی میں آئے وہ ایک زن آلود قبع پہنے تھے اور امامہ باندے تھے جس میں متعدد تیر چوبے ہوئے تھے جب مسجد میں آئے عمر رضی اللہ نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھینچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس حیث سے آئے ہو تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا بے خدا میں تم کو سنگسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ انہو کا بھی یہی خیال ہے وہ ابو بکر کے پاس ابو بکر رضی اللہ کے پاس سیدھے چلے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی اس اعتراف پر ابو بکر رضی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کی خوشنودی حاصل کر کے وہ اٹھائے عمر رضی اللہ عنہو مسجد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے اب آؤ کیا کہتے ہو یعنی چڑھا رہے تھے عمر رضی اللہ تار گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے وہ چپکے سے اٹھ کر گھر چلے گئے اور خالد رضی اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا اور پھر یہاں سات میں پیج نمبر ایٹی میں واضح موضوع ہے کہ ان لوگوں کو جن میں صحابی رسول بھی تھے ان کے سروں کو کاٹ کر کھانا پکانے کے لیے اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر دیکھچے رکھے تو ایک جانب یہ اسلام کا جلوہ ہے اور دوسری جانب اب آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ تبری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی سکس تو اصل واقعہ یہ ہے کہ جب یزید کے خلاف مدینہ میں لوگ اٹھے اور مدینہ والوں نے بنو امیہ کو مدینہ سے نکال دیا مروان اور بنو امیہ والے بھاگے لیکن خواتین کا کیا کریں تو اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ مروان کے جس پر اور اس کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی تھی اور یہ وہ شخص کے جو امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والوں میں سے ایک اہم شخص تھا اور امام حسین کی شہادت کے بعد اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا حتی ولید ابن عدباز سے کہا کہ اسی وقت حسین کو قتل کر دو اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے اور یہی وہ شخص تھا کہ اس کی نسل والوں نے اور اس نے امام ازان العابدین اور ان کے بعد والے آئمہ پر ظلم کیا جب تک کہ بنو امیہ رہی لیکن آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے امام ازان العابدین علیہ السلام کے پاس یہ آتا ہے لیکن کب آتا ہے پہلے کے جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس اور کہتا ہے کہ میری خواتین کو چھپا لو اور عبداللہ ابن عمر منع کر دیتے ہیں لیکن امام ازان العابدین علیہ السلام کے جن پر مظالم ڈھائے گئے اب یہ بات واضح ہے کہ مروان اور یہ لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں عبداللہ ابن عمر لیکن جب مروان کی خواتین کو ضرورت پڑی تو عبداللہ ابن عمر نے ساتھ نہیں دیا بلکہ امام ازان العابدین علیہ السلام نے ساتھ دیا کہ جو اپنی پھپیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر دیکھ چکے تھے ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی بھی خاتون ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو ہم ان خواتین کا احترام کریں کسی بھی انسان کے ساتھ کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو اس کا پورا پورا ساتھ دیں اور خصوصاً خواتین کا پورا پورا ساتھ دیں اور اتنا احترام کریں کہ دنیا میں لوگ جان لیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے واقعا خواتین کی عزت اور عابرو کو اپنی خواتین کی عزت اور عابرو کی طرح سے اہمیت دیتے ہیں اب آپ کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں علی بن الحسین رضی اللہ عنہ اور مروان بنو امیہ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو مروان کی زوجہ جو آبان بن مروان کی ماں ہیں یعنی آئشہ بنت عثمان بن افان ہیں یعنی تیسرے خلیفہ کی بیٹی بھی ہیں نے مروان کے تمام ساز و سامان کے ساتھ علی بن الحسین کے یہاں آ کر پناہ لی بنو امیہ مدینہ سے جب نکالے گئے تو مروان نے ابن عمر سے کہا میرے عیال کو اپنے پاس چھپا رکھو ابن عمر نے یہ بات نہ مانی علی بن حسین یعنی امام زین العبدین علیہ السلام سے جب مروان نے کہا کہ مجھے تم سے قرابت ہے اب آپ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے قرابت ہے کون سی قرابت ہے واقعے کربلا میں پیش پیش تم امام حسین کے دشمن تم اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مولا امیر المومنین کو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن امام زین العبدین علیہ السلام نے پھر بھی ان کا ساتھ دیا میرے اہل بیت تمہارے اہل بیت کے ساتھ رہیں تو انہوں نے منظور کر لیا یعنی امام زین العبدین علیہ السلام نے منظور کر لیا مروان نے اپنے اہل عیال کو علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیج دیا یہ ان لوگوں کو اپنے عیال کے ساتھ لے کر یمبہ میں چلے گئے وہیں سب کو رکھا مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا یمبہ وہاں پر امام زین العبدین علیہ السلام کی زمینیں تھی اور جب مدینہ کے حالات خراب ہوئے تو آپ بہت سارے لوگوں کو لے کر وہاں چلے گئے تھے اور آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہے چلے تو مروان کے گھر کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور اپنے گھر میں رکھا مروان ان کا شکر گزار تھا یہاں تک تو بات صحیح ہے اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کیا انہوں نے گھپلا کیا اور ان دونوں میں قدیم سے محبت تھی کون سی محبت تھی یہ وہ مروان تھا کہ جو معاویہ کے زمانے سے مولا امیر المومین کو گالیاں دلوا رہا تھا خصوصا مدینہ میں امام حسن امام حسین کے سامنے گالیاں دلوانے والا اور دینے والوں میں سے ایک مروان تھا لیکن امام حسن العبدین کیونکہ اسلام واقعی کے خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ تھے امت مسلمہ کے چوتھے امام تھے صحیح معنی میں رحمت العالمین کے خلیفہ تھے آپ کی رحمت کا یہ جلوہ تھا آگے پھر یہی واقعہ آتا ہے عائشہ بنت عثمان طائف کی طرف روانہ ہوئی علی ابن حسین کی کچھ زمینیں مدینے کے قریب تھیں وہ شہر سے نکل کر یہی ازلت گزین ہوئی ہو گئے تاکہ وہاں کے کسی عمر میں نہ شریک ہوں عائشہ اپنے سعاد عبداللہ کو طائف میں لے آئیں اور اپنے ہی پاس اس وقت تک رکھا کہ اہل مدینہ کا بنایا ہوا گھروندہ بگڑ گیا اب آپ تصور کریں کہ امام عزان العبدین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بھی بھیج دیا کہ کہیں اگر خطرہ ہو تو پہلے وہ دفاع کے لئے آگے پڑھیں یہی والا موضوع تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تھری ففٹی تھری اور تھری ففٹی فور پر ہے اور پھر یہی موضوع تاریخ کامل جز نمبر تین اور صفحہ نمبر فور ففٹی سکس پر ہے اراق میں بھی وہی جلوہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جانب آئی ایس آئی ایس والے تھے وہ لوگ کے جن کے لئے خالد جیسے لوگ آئیڈیل تھے کہ جو عیزدیوں کی لڑکیوں کی عابرو کو پامال کر رہے تھے تو دوسری جانب امام الزین العبدین علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی نسل سے آیت اللہ العظمہ سستانی کی ذات تھی کہ جو بے دریغ مال خرچ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی جس طریقے سے بھی جس انسان کی بھی جان بچائی جا سکے بچائی جائے اور خصوصاً کتنا انہوں نے مال خرچ کیا کہ چاہے عیسائیوں کی لڑکیاں ہوں چاہے عیزدیوں کی لڑکیاں ہوں ان کو شیلٹر دیا جائے اور آئی ایس آئی ایس والوں سے ان کو خرید کر ان کے گھر والوں تک پہنچایا جائے یہ ہے فرق اہل بیت اور دشمن اہل بیت کے چاہنے والوں اور ماننے والوں اب آپ کے سامنے ہیں عمالی شیخ صدوق اور حدیث نمبر ہے 374 اور روایت نقل ہوئی ہے ابھی حمزہ سمالی رضوان اللہ تعالی علیہ سے قال سمعتو سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب میں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یقولو لشیعتہی کہ وہ اپنے شیعوں کے لیے کہہ رہے تھے علیکم بیعدائی الامانت تم پر واجب ہے کہ امانتوں کو ادا کرو فواللذی بعس محمدن بالحق نبیہ کے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا لو انہ قاتل ابی حسین ابن علی اعتمنی علی السحف اگر میرے والد حسین ابن علی کا قاتل امانتاً میرے پاس وہ تلوار رکھواتا اللذی قتله بهی لعدیتہ علیہ کہ اگر وہ تلوار میرے پاس رکھواتا کہ جس کے ذریعے سے اس نے انہیں قتل کیا ہے تو میں اس تلوار کو بھی جب وہ مانگتا تو اسے واپس دے دیتا یہ تھی امام ذہن العبدین علیہ السلام کی سیرت اور آخر میں ہم تمام مؤمنین کو خصوصاً اور تمام انسانوں کی توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ تمام انسانوں کا احترام کریں کی جانمال عزت آبرو کا بلا تفریق دین اور مذہب اور خصوصاً تمام خواتین کا احترام کریں کسی طرح سے بھی کسی کو بلیک میل کرنا کسی کو نقصان پہنچانا کسی کی آبرو کو خطر میں ڈالنا یا یہ سوچنا کہ فلانے دین یا مذہب کی خاتون کی عزت کو پامال کیا جائے تو فلانے دین بدنام ہوگا یہ سب کچھ غلط ہے ہر دین اور ہر مذہب اور حتی وہ خواتین جو کوئی دین اور مذہب نہ بھی رکھتی ہوں ان کا پورا پورا احترام کریں ان کو پورا پورا احترام دیں اور اگر اپنے دین کا غلبہ چاہیے تو اپنا اچھا کردار ان کے سامنے پیش کریں دین کا غلبہ کسی کی آبرو کو خطرے میں ڈال کر نہیں ملتا بلکہ یاد رکھیں جو اس وقت ادیان کا رنگ نظر آ رہا ہے چاہے وہ انڈیا میں ہندو اپنے دین کے نام پہ کریں یا جو کچھ مسلمانوں نے سکھوں کے ساتھ سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ فورٹی سیون میں کیا یا جو کچھ اس وقت انڈیا میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا مسلمان ہندووں کے ساتھ کریں یا بودھسٹ مسلمانوں کے ساتھ کریں یا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ کرے یہ دین کی سربلندی کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ دین کی بدنامی کا اور اس چیز کا سبب ہے کہ لوگ دین سے دور ہوں گے دعایے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عدیان اور مذاہب کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو منطقی طریقے سے ڈسکس کیا جائے نہ کہ جان اور مال اور عزت اور عابرو اور خصوصا خواتین کی عابرو کو خطرے میں ڈال کر آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ سپاہ صحابہ کی خواتین کا ہم پورا پورا احترام کریں اور اتنا احترام کریں کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اہل بیت کے ماننے والوں میں اور دشمنان اہل بیت کے ماننے والوں میں کتنا فرق ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہری